تو میں سمجھوں ہاں کہ جتنا بھی آج پینلسٹ ہیں سپیکرز ہیں ان کے بچے میں ہی ایک ایسا آدمی ہیں جو شروع تو ہوں جس طرح میں طالب علم ہو جب میں یونیورسٹی کے لار ڈپارٹمنٹ کو تو میں مسعود صاحب نال جوڑیو تھو تو اس تو بات جڑھا دیگر لوگ ہیں بے شامل ہویا ارشت صاحب جڑھا ہے ان کا والد محترم جڑھا مرہوم حاجی صاحب وہ اس میں ہمارا نال تھا تو جڑھی خراجیاں کیتے تو ہم نے ٹرسٹ بچ بھی پیش کتی ہے گالبات ان کی زندگر کیتی جس لئے وہ آج یہ حیات بچ تھا آج میں کچھ ڈیفرنٹ آسپیکٹ پر گال کرنوں چاہوں گا وہ یہاں ہے کہ بھائی جس لئے فرسٹ میٹنگ ہوئی گجردیش چینیٹیبل ٹرسٹوں بنان واسطہ ہے گجر کلونی سکول کے بچ اس کے چاندک لوگ کٹھا ہویا جس کیچ اپنا تاج مہدین صاحب یا دوسرا مسوس صاحب ہم سارا لوگ کوئی دس بارہ لوگ کٹھا ہویا تھا جو پہلا گالبات ہم نے سٹارٹ تھی جلدی اپنا ایک سال پہلا شیڈول ٹرائب کو سٹیٹس حاصل ہوئے ہو تو تو انہوں نے یا گل کہی کہ شیڈول ٹرائب کو سٹیٹس جیڑ ہوئے جو درجہ فرسٹ چاملہ شامل کیتا ہوئے گورنمنٹ آف انڈیا نے جات تک گجر بکرالا مجھ تعلیم نہیں ہوئے گی تات تک اس نہیں ہو سکتا تو آؤ ہم سارا لوگ مل گئے تعلیم کا بارہ چک کم کرا تو اس سے طرح گجر دیش چیڑیٹیبل ٹرسٹ کی جلدیویا بنیاد رکھی گئی میں تامنا عرض کروں کہ جو پہلو پروگرام کٹو گجر دیش چیڑیبل ٹرسٹ کو وہ سات جون انیس سو بانے میں نو انیس سو بانے میں نو کٹو گیا جس کے جسس کے کے گپتہ رٹائر جیڑا چیپ جسٹس آئی کوٹ گا بے اس میں مہمانے خصوصی تھا تو میں محسوس صاحب نے ماری ڈیوٹی لگائی کہ ہم نے یہ کیونکہ اس لئے تمام جڑا کنڈی کا گجر تھا ہمارا بے اپنا مال ممیشی لے گئے اس سے آرسپورا بچ بشنا بچ یہ مرگو ایریو جڑے چلا گیا تھا تو ہم نے گڑیاں بچ لوگ جڑا بے تم پاس لگائیں بسہ مچ لوگ کٹھا کے تھا ایک ایک لیندہ مارا بزرگ کافی جڑا بزرگ کے آج بے مارا بچ اس لئے موجود نہیں ہیں لیکن اگر ہم آرکائیس دیکھا اس کو گجر دیش چینٹیبل ٹرسٹ کو تو ان کی تصویر یہ نہیں ہے بھی آجیبیت موجود ہیں تقریباً محصور صاحب نے ان کی تمام جڑی فوٹو گریفی ہے ان کی تصویر ہے یا ان کو ریکارڈ جڑو مارا محفوظ ہے جس لو ہم اس لئے ڈیجیٹائز کر رہے ہیں اور اس تو بعد ایک سلسلو شروع ہوئی ہو جڑی پہلی میٹنگ ہوئی اس کے بچ آیا جس دوسری میٹنگ بیچ جڑی ہم نے کی تھی با ایشیا اوٹل کی تھی اس ویل ہے شیخ غلام رسول صاحب چیپ سیکٹری ہا بے ایشیا اوٹل جمارو پروگرام جڑو ہم نے کی تو اس کے آج بیچ آیا اس تو بعد تیسرو پروگرام ہوئی ہو اس کے اچھ اڈوائزر آرکے سعید ہا گوانرگاڈوائزر اس ویل ہے وہ آیا اور انہوں نے پنجازار رپی ہو جڑو ہے اس کی پینلیسٹ ہے سننا لہا کہ اس اوہ پنجازار رپی ہم نے اتنا اس طرح لگو کہ جس نامنا کسی نے ہمنا پانج لکھ رپی ہو دے دیتا ہو ہے اتنی خوشی ہوئی اور اس پنجازار رپیہ کو اکاؤنٹ کھولی ہوگی ہو جو پیلا ہمارا اکاؤنٹ ہو جس کے چاہے ہم نے پانج پانجزار رپی ہو پائی ہو اور اس کے بچیو پنجازار رپی ہم نے داخل کی تو اور ایک جو ہو ہم نے پلاٹ خریدی ہو اس ویل ہے فارٹی ایٹ گجر کلونی جیڑو آج جیتی ہو ٹرسٹ ہے تو وہ ڈیڑھ کمرو ہو اس کے چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں ہم اگے بتا گیا پھر سکول بنی ہو جیڑی گجر کمیونٹی کے جو پیسہ ہنگی جیڑی گل آئی نا کی بے کنٹریبیشن لینی ہے گرائی لینی ہے گجران کڑوں اسنا بنان واسطہ ہے جیڑی پہلی میٹنگ گجر برادری کی جیڑی ہوئی ہوئی وہ شفقت علی ٹھیک ریا رینج آفیسر چھنی رامہ رہی ہے پلیس پوسٹ اس کے بٹھین ڈی ری ہیں پلیس پوسٹ کے سامنے انگیہ کاریک میٹنگ ہوئی جس کے بچے ان نے پہلی دفعہ پانچزار رپیو کنٹریبیوٹ کی تو جیڑو ایک تعم تھاڑا بھی رابیو دیتو اور اس تو بات جیڑی گرائی ہے آستہ آستہ اس کو سیسرو شروع ہوئی ہو ات رڈور کھانڈ گئے بچے جیڑے چودری صاحب ڈی آئی جی ہا وہ تو گجران ایک شنج ہوئے اس کے بہت بڑوں مجموعوں کٹھو ہوئی ہو وہ چودری صاحب نے کروائی اس کے چاہم سارا لوگ جیڑا ٹرسٹی ہم گیا تو ہم نے جا گیا دیکھو اور کہ کتنوں جذبات ہیں ان کے اندر کتنوں جذبت ہو کمیلٹی کے خاطر کام کرنے ہو پھر ہم اس کے بعد چلیا گیا جیڑیا ایرانگر تصحیل ہے ہم نے تعلیم کا بارہ سمجھ آئے ہو کہ تم بچہ نہ پڑا ہو تم شیڈول ٹرائیو کا درجہ بچا آگیا ہے جہاں تک تھارا بچہ پڑے گا نہیں تا تک کچھ نہیں ہو سکتا یا قوم ترقی نہیں کر سکتی پھر میٹنگوں کو سلسلو چلتا رہی ہو جیڑی تیسری چوتھی میٹنگ تھی شاید کہ وہ آجی ولیمہ مساہب سیدڑا کھٹانا جڑ آج اس دنیا جی نہیں ہے ان کے کاربی میٹنگ ہوئی تو اس طرح آستہ آستہ مارے نال جڑا گجر کمیونٹی کا لوگ ہاں بھی جڑتا گیا نال دوسرا لوگ بھی جڑتا گیا پھر دوسرا جڑا چیف سیکٹی شوک کمار ہاؤس ویل ہے وہ مارا ٹرسٹ بے چایا پھر سوشمہ چودری آئی جتنی بیروکریسی ہی وہ مسعود چوری نے ٹرسٹ کے لوگ لیاں دا اور انہیں میں انہوں نے آرز کر دے نو چاہوں گا کہ جلی پہلی کیمرین میٹنگ ہوئی انیسو اشیانے میں بچے جلے فاروق صاحب چیف منسٹر بنیا اسے کافی ملیٹنسی کے بعد جلی پہلی گورنمنٹ بنی اس کے بچے آمنوں زمینے لات کتی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے جی تاج سکول اور ٹرسٹ مجود ہے اس تو بعد ہم چلتا رہا چلتا رہا ہمارے نال اور لوگ جڑتا گیا تو ایک سلسلو جڑو ہے وہ مسعود صاحب کی گائیڈنس جڑی ہی ان کی صدارت کے بچے ہم نے سارا لوگاں نے مل گئے کام کی تو بڑے یونٹی نال کام کی تو اتفاق نال کام کی تو مسعود صاحب جڑی گل ہم نے کہیں تھا نا کہ یا گل کرنی ہے وہاں برو گئے اکٹھے ہو گئے ہم نے ایک یا چلائے ہو ساراں نے مل گئے تو آج جڑو ہوئے ہوئے اتنوں بڑوں آداروں جڑو ہے وہ تھا رہا سامنے کھڑو ہے مسعود صاحب کا اس دنیا تو جان تو بعد ہم یقین کریں گا کہ مارا پورا ٹرسٹی جڑا ہے اور خاص کر جڑی گورننگ بارڈی ہے اور بیٹ جنرل بارڈی کا تمام ٹرسٹی اور خاص کر جڑی ایگزیکوٹی بارڈی ہے جڑا ہم ڈے ٹو ڈے کام کراں تو ہم یقین کرو کہ ہم انہیں مسجد صلی اللہ بہت بڑی مشکلات آ رہی ہیں جو صاحب کی با نہیں رہی اور مارا اگیا جڑی دشواری ہم انہیں آنی ہیں اس کو امنہ بہت اس لئے فکر ہے اداروں تھے انہوں نے ایک بہت بڑو بنا گئے چھوڑی ہوئے انہوں نے اگیا چلانوں جڑو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے صاحب ٹرسٹی گی جتنا ہم لوگ اس کے بات شامل ہیں میں سمجھوں کہ جتنی ڈیڈیکیشن نال چودری صاحب نے کام کی تو ہے اتنوں ہی ڈیڈیکیشن نال کام امنوں کرنوں پی ہے گو تاں جا گئی ہو اداروں اگیا چلے گو یہ بہت بڑو اداروں جڑو ہے سمجھوں کہ گجر بکروال کو اتنوں بڑو اداروں کسے بھی انجیو کو کسے دوسری قوم کو نہیں ہے تو مہارے پر مصور صاحب کا جان نال اس دنیا تو جان نال مہارے پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آگئی ہے میں سمجھوں کہ دن پر رات منا اس چیز کو فکر ہے کہ انہوں نے چلا مانگا کس طرح لیکن منا اللہ پر پورو یقین ہے اور میرا جڑا ٹرسٹیز ہیں میرا جڑا ساتھی ہیں ہم سب لوگ مل گئے اس طرح اگیا بدا مانگا ان کا نقش قدم جڑا ہے انہوں نے پورو کانگا اور میں دستانوں چاہوں ہاں آج جگہ اس پروگرام بیچ کہ مصور صاحب کی زندگی کے بیچ ایک بڑو ہیومر بھی آہو بڑا ہیومر صحابے مزاق انہوں نے گل کرنی اور انہوں نے انگلی پگڑ گیا سخائے ہوئے کہ کس طرح کام ہوئے ایڈمسٹیٹیو طریقہ نال بھی ہم نے انہوں نے بڑا کام سکھیا تو ہم یقین کریں گا کہ آئی تو ایک مینہ پہلا انہوں نے ستنجہ کتاب بانگی مینہ ایک لسٹ پہ جی کہ شاہب محمد یہ جڑی ستنجہ کتاب ایک سیٹت ہے انہوں نے خرید گیا ٹرسٹ کے بیچے پہ چھوڑ گیا اور سیم جڑی ایک کپی انہوں نے مینہ دیتی انہوں نے کہا کہ تو یہ کتاب مگا اور میں ایمازان پر آرڈر کر گئے تھوڑی تھوڑی کر گئے چار چار پانچ آج بھی میری پانچ کتاب جڑی ہیں مصور صاحب نے ریکمنٹ کی تیوی بھی آئی ہیں تو میں ارز کرنے چاہوں گا کہ میرے کوئی کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طریقہ نال آج یوں انہوں میں خراج اقیدت پیش کروں آکھے اس والے جڑی ہیں بے نم ہیں دل گئے اور سب تو بڑھو گامیو ہے جنہوں نے اتنی تکلیف پائی اپنی لاس جڑا انہوں کا دینہ بیماری گا تو اگر چلو موت ہے برحق کے بار ایک دن آنی ہے ہر ایک انسان پر لیکن بڑا کٹ لوگ ہیں جڑا زندگی کے بیچ اس طرح کا کام کر گئے جام ہیں تو میں نے دیکھے ہوگو کہ ایک بیروکریٹ رہ گئے ایک آئی پیس افیسر رہ گئے پہلا آئی پیس افیسر ہے جمہو کشمیر گا نہ صرف گجرانچ بلکہ دویاں کوم آگئے بچے دیکھے جرا وائس چانسلر بنیاں ماری قوم گو ان کو ڈی ایس پی فرسٹ تھا ایس پی فرسٹ تھا ڈی آئی جی فرسٹ تھا آئی جی فرسٹ تھا ایڈی جی فرسٹ تھا وائس چانسلر فرسٹ تھا تو ایک بہت بڑا عالم تھا مسعود صاحب نو سب تو بڑی جریہ چیز ہی کی بھی پڑھیں بہت ہاں مطالعہ ان کو بہت زیادہ ہو اور منہ میں انہوں نے اپنے نال رکھ گئے ایک مطالعہ کرنگی جیدی عادت ہے وہ انہیں پائی اور میں بھی انہوں کا نقشہ قدم پر چال گئے جیدی کتاب میں انہوں نے ریکمنڈ کیتی ہیں وے ہم پڑھاں میں دیکھوں ہوں سارا اور میں جس طرح انہوں پہلے عرض کیتی ہے کہ جیدی ہم میوزیم ہیں میوزیم بنان گئے بچے انہوں کو بڑا شوک تھا کہ ایک اچھو میوزیم ڈیویلپ ہوئے رات دو بجائے ٹائی بجائے ایک بجائے یارہ بجائے سویرہ پانچ بجائے انہوں نے فون میں نمی کرنا مارا جنرل سیکٹری صاحب نمی کرنا کہ بھئی فلانی آئیٹم فلانا بندہ کی ڈیوٹی لگائی ہی وہ کت پوجی ہے وہ ٹرسٹ بجائے پوجی اگر پوجی ہے تو وہ کت رکھی ہے تو اس لئے جیدی ہم میوزیم کو پراسس چل رہے ہوئے میری تمام ٹرسٹی حضرات کے گزارش ہے جنہاں مارا سون نال ہے جنہاں تمام جنہاں مارا جنہاں جنہاں لوگ ہیں کہ بھئی جنہاں میوزیم ہم ڈیویلپ کر رہے ہیں ٹرسٹ کے بیچ اس کے بیچ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اور نسیم اختر اور تارک صاحب کے باستہ ہے جس لئے بھی ٹاگو پروگرام کتے ہو پیچھے رات ہم سڑے بارہ بج تک سنتا رہے ہیں اس پروگرام دوسرے دنوں نے شریف صاحب نو فون کتے ہو منہ بھی فون کتے ہو کہ نسیم اختر میڈم نو اور تارک صاحب نو تم جنہاں کلچر کیاڈمی جنہاں کلچر ٹیم ہماری یا میوزیم ہے یا اسکیجرین رکھو تاکہ جتنی ہماری کتاب ہیں بے کڈے ہیں دیکھیں اور گوجری پر کام کریں اور خاص کا نسیم اختر صاحبہ کی جنہاں گی گوجری پر کمانڈ ہے بولنگی اس تو بے بڑا متاثر ہویا انہاں جس طرح زلکر نیند صاحب میرے عزیز ہیں انہاں نے دسیئے گالت کہ انہاں نے ہر ایک بندہ کا بارا جو کنسرنت ہو اور انہاں خاص کر یہاں بڑی مہارت ہی کہ بے کس آدمی کلوں کیڑوں کام لینے ہو انہوں نے پتہ دھو کہ اس بندہ نے میں کت استعمال کرنوں میں کت کرنوں میں یوں کیے سیٹس ہے یوں کیے کام کر سکے تو انہوں نے جو سیلیکشن کو طریقوں ہونا وہ بھی بڑا غزب کو ہو تو شارٹ گالی آئی ہے کہ بے انہوں نے سچی خراجے قیدت آج جگہ دینے بچے آئی ہے کہ بے جیڑی ان کی بنائیوی یونیورسٹی ہے ایک قسم گیا بے بیسیکلی بے گجر قوم کا سرسید ہے اگر انہوں نے میں چار کتاب رکمنڈ کی تھی جیڑی سید احمد خان پر رہی دو انڈین آثر ایک مشہور شمسل علماء مولانا حالی صاحب گی دو ایک کتاب اور اور دو کتاب فارن آثر گئی اس میں لگا جیڑا بیٹی شاہ فیصر ہا انہوں نے بے کتاب چار کتاب جیڑا میں مطالعہ کیتے ہو کہ مسہور صاحب کو جیڑا ڈیزائن ہو نا گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ ہو جیڑا ایک آئی ڈیو ہو وہ انہوں نے ڈرائیو کی تو ان چار کتاب آن برو اور جیڑا ان کو تریقوں چلنگو ہو کام کرنگو آج میں جلے بھی کتاب پڑھی تا بنا پتو چلی ہو کہ ان ٹوٹو ملکہ جس طرح ان کتاب آن کے بیچے وہا پوری کانی لگی گئی ہے نا اس سے طرح مسہور صاحب نے جڑو ہے کام کتو گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کا بنا آن بچے اور ما ریپر جس طرح میں پہلنا عرض کتی ہے کہ بہت بڑی ایک ذمہ داری آ چکی ہے یوں کوئی اتنوں سان کم نہیں ہے کہ اتنا بڑانوں ادارانوں چلانوں ایک بندہ کو کم نہیں ہے یوں ٹیم ورک کو کم ہے اور اسنو اگر لے جانو اور دوسری دنوں کی جڑی خواہش ہی وہاں گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ جڑو ہے وہ بنا ہوئے اس تو پہلا میں تمنا عرض کروں کہ دوزار ست کے بچے ٹرائبل یونیورسٹی کے باستہ ہے انہوں نے بہت لڑائی رڈی ہم انہوں کے نال رہا دلی تا گیا پرائم منسٹر تا گیا عزاد صاحب چیم منسٹر رہا انہوں نے ریکمینڈیشن دیتی ہیں لیکن کسی وجہ نال جلی وہ یونیورسٹی ہے وہ نہیں بند سکی اور مارا جمہو کشمیر کا ٹرائبل سنو اس کو بہت بڑا نقصان ہوئے تو میں سمجھوں ماں کے سب تو سچی اخراجی قیدت یا ہماری امدردی دلانگی ہم نے کیا ہوئے کہ بڑا ضروری کرنا ہے یہ کدھے وومن کالج برانو ہیں ٹرائبل وومن کالج ایک میوزیم جڑو ہے اجائب کار برانو ہیں بڑا خوبصورت اس کا نال نال لائبریری جیڑیے بے کرنی ہو تیسرو کام ان کو یہ ہو بڑھو کہ عام جڑا سبسیڈری سکول کھولا جسرا مارا رہیو کل رامبا کلیاں سکول ہے جیتے دو دی گجر اور بکروال بیٹھا دوسرا لوگ ہے جیتے بچہ نہیں پڑا سکتا وہ تم کے بھی پاولک سکول کی برگیڈر خدا بکش میموریر ہائیرسکنڈی سکول پھر انہوں نے جمہو لیاما گجر کلونی اس سکول جو پڑا آگیا تو انہوں نے فارق کرا تو دوسرا بچہ میں ہاں کہ بھئی اس کا نال نال بزرگ ہمارا جمہو کشمیر گئے بچے جنہوں نے بہت بڑی میند کیتی بھی ہے ان کے باس سے ایک بزرگوں کو پروگرام ٹرسٹ بھی کیت ہو جا اس کا نال ایک نوجوانہ کی کنوننشن کیتی جا تاکہ بھی عامیں انہوں ٹرسٹ کے بچے پلائنگ پارا میں بھی اپنا اپنا آئیڈیاز جڑا ہے بھی دس ہیں تاکہ نوجوانہ تو میں اپنی گال ختم کروں گا اس نال کہ ہم سارا لوگ مل گئے کام کرا مسعود صاحب کو ایک بہت بڑو ویجن ہو اور انتہاں دیکھو کہ سر سیدہ احمد خان کا گزر تو بعد ایک گال چلی علی گر کے بیچے کہ کون ہوئے گو جیڑے اس یونیورسٹی دوسروں سر سیدہ احمد کون پیدا ہوئے گو جیڑے اگے چلا ہوئے گو جس لئے مارا ملک کا فسٹ پرائم منسٹر جوالہ نیرو صاحب کی جھلے ڈیتھ ہوئی اس تو بعد ملک کے بیچے ایک گال پیدا ہوئی لیر دوڑ گئی تشویش گئی کہ بھئی کون گیا ہوئے گو جیڑے نیکسٹ پرائم منسٹر ہوئے گو جیڑے اس بڑا ملک کو گیا لے جائے گو یہ سوالہ گجردیش ٹرسٹ کے بیچے مارا گیا ہے تو میں سمجھوں ہوا کہ مارا رہے بچے کیپیبل لوگ ہیں مارا رہے بچے کیپیبلٹی ہے لیکن صرف کٹھیں مل گئے چال گئے ایک کام کرنگی ضرورت ہے ہر بندوں جڑ ہوئے اس نے کنٹریبوشن کرنی چاہیے میں دیکھوں ہاں کہ تم نے میں دیکھو گو کہ جنرل بارڈی کی میٹنگ تم اٹینڈ کریں ہماری پارٹیسپیشن جڑی ہے وہاں کدھیں کاٹ جائے کدھیں بات جائے تو لوگ کانو جد تک ہم اس کا پورو ہی ٹرسٹ نہیں لیاں گا پوری اپنا وقت نہیں دیاں گا پوری ڈیڈیکیشن نال کام نہیں کرنگا تاک تک کسی بھی چیز گئے بچے جڑی ہے وہ کام جبیہ اصل نہیں ہو مرہوم مصود چودری صاحب نہ کہ اللہ تعالیٰ انہوں جنت جگہ نصیب کرے انہوں نے بہت کم اس کومگوں کیتے ہوئے بہت سیوہ اس کومگی کیتی ہے بے جمہو کشمیر کا سرسید تھا ڈاکٹر مصود احمد چودری صاحب کسی بھی دوسری شخصیت نے اس لائن پر قدر نہیں سوچی ہو مارا ات بڑا سارا لوگ تاہم نو پتہ ہوئی ہیں کہ کیڑی کیلی پوزیشن ہاں پر رہا ہے لیکن کومگی خاطر تعلیم گا مدان بے چک کسی نے اس طرح کو کامنی کیتے ہو کھڑو کیتے ہوئے اس کو نہ رہے گو کل امنے میں چلے جانوں ہیں اور میں پور امید ہاں کہ مارے جڑی نوجوان نسل ہے وہ اس کامنوں سنبھال لے گی اگے آوے گی اپنوں اپنوں یوگدان دیں گا کنٹریبوشن کریں گا اور انشاءاللہ گجردیش چیٹیبل ٹرسٹ جڑو ہے یہ اپنی منزل پر پہنچن واسطہ ہے اگہ ترقی پر روان دھواریان گو تھارا بہت شکریہ سالکو ہیلو جی 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 بہت شکریہ تکرین کی راجے کی دت گروہ نہ نہ پیش کرنا ہوئے تو وہ یوں ہی ہے کہ انگا مشن نہ اگے لے کے چلے جائے اور انگا جو خواب انگی حیات میں پورا نہ ہو سکیا انہاں پورو کرنگی کوشش کی جائے بے شک انہاں نے اپنی زندگی میں اتنا کام کی تا کہ ایک عام انسان نہ اگر دو چار زندگی بھی میں اثر آ جائیں تو وہ پھر بھی شاید اتنوں کام نہیں کر سکے گو اور یہ کورگال سر یہاں کہ یہاں ہماری خوش قسمتی تھی کہ انہاں نے مارا کام نہ پسند کی تو اور ہماری ہوسر لینگویج اور کلچر کمیٹی مام نہ شامل کر گئے تو سر وہ بہترین اکتوفت انگی طرف ہوں ماری پوری امید کوشش ہوئے گی اور ہم امید کرانگے ہم انگی امیدان پر پورا اترانگا انشاءاللہ تو بہت شکریہ سر آگے پروگرام کی جائے کروئے مانگی